دیکھیں جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے ہم نے ڈی لیمٹیشن کمیشن کو پہلے ہی سرے سے خارج کیا ہوا تھا اور آج جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا حالانکہ جوریہ آرگنیزیشن ایکٹ ہے جمہو کشمیر کا تین سو ستر وہ سارا بھی سپریم کورٹ میں جو ہے لگا ہوا ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب اس پہ فیصلہ نہیں ہوا تو ڈی لیمٹیشن جائز کان سے ہو گئی یہ تو ہماری نظروں میں جائز نہیں ہے پر انفورچنیٹلی لوگوں کی جو آخری امید ہے وہ کورٹس ہوتے ہیں تو کورٹس میں کبھی کبھی ایسے فیصلے آتے ہیں جس سے انسان نایوس ہوتا ہے ناومید ہوتا ہے اور پہلے ایک زمانہ تھا اندراجی کے وقت میں جو امیجنسی لگی تھی تو اس وقت کے الہاباد کورٹ نے اس وقت کی سٹنگ پرائم نیسٹر اندراجی کے خلاف دیا تھا فیصلہ ان کو انسیٹ کیا تھا اور آج یہ حالت یہ ہے کہ خود چیپ جسٹس اندرچوٹ کے مطابق کہ جو ہمارے لوگ کوٹس ہیں وہ زمانہ دینے سے بھی گفراتے ہیں تو فیصلہ وہ کیا کریں گے اس لیے بہت افسوس کی بات ہے اور جو ڈی لیمٹیشن ہے یہ الیکشن سے پہلے ایک رگنگ کی گئی ہے جو بی جے پی کے حق میں جو میجارٹی سیٹس تھی ان کو مینورٹی میں کنورٹ کیا گیا مینورٹیز کو میجارٹی میں انتناکی سیٹ کو راجوری کے ساتھ ملا گیا اور ایسی دحس نے سب کچھ کیا گیا جس کا کوئی جباز نہیں بنتا اور آج جو کوڈ کا فیصلہ آ گیا ہے اس پہ جو مہر لگائی میں سمجھتی وہ کافی مائیس کن ہیں میڈم کچھن حالات ہیں لوگ پریشان ہیں